بنارس کے باغیچوں میں بنارسی دسترخان پہ جشن اور ذائقوں کی ایک روایت سچتی ہے جسے سیر سپاٹا کہتے ہیں اور آج کی الویدہ کی اس مہمان نوازی میں بنارسی خانساں میں سجائیں گے دسترخان بنارس کے آٹھ روایتی ذائقے جہاں دھوئے کی آگوش میں سکیں گے بیہاری کباب تو خوشبووں کی سرکیوں میں قرما کھیر بھی گھٹے گی اور گانوں سے محفل بھی لٹے گی کندوں سے کندے ملیں گے اور لکموں سے گفتگو ہوگی اور بنارس کے ذائقے کے سفر کی اس آخری دعوت میں آپ کا خیر مکتم ہے جو میرے ساتھ ٹراول کر رہے ہیں اور جو مجھے بنارس دکھا رہے ہیں حدیث آلم انہوں نے ایک بہت زبردست انتظام رکھا ہے میرے لیے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بنارسی کزین کیسے تیار کی جاتی ہے تو انہوں نے ایک شیف کا انتظام کیا ایک نئی جگہ ہے مجھے نئی پتا کی وہ لوکیشن کیا ہے اور وہاں پر کیا کیا آرینجمنٹس ہیں کورے کے لیہاں نے بنارس کو ڈھکا ہوا تھا لیکن میں اور صبح آج دونوں بوت سے پہلے اٹھ چکے تھے اور اس سفر کی آخری دعوت کی لوکیشن جیسے ہی میرے فون میں بجی اور ہمارا ٹوٹو تھنڈ سے پتا پوچھتے ہوئے چوکا گھاٹ کی طرف دوڑنے لگا اچھا یہ ورونہ ندی ہے یہ ورونہ ندی کو پار کر ہم شہر کے ایک آخری کونے میں بھکری ہوئی آبادی والے اس علاقے میں پہنچے تو منزل کرید تھی یہاں سے بس تیدے جانا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ہوسٹ حدیش آلم مجھے ریسیو کرنے کے لیے پہلے سے ہی روڈ پہ کھڑے تھے اور ان کا مسکراتا ہوا چہرہ ہر ملاقات پہ ایک ہی سوال کرتا ہے آرے پہ پریشانی نہیں ہے بھئی ہم بہت آرہا پہلے وقت میں جب یہاں پہ مالس نہیں تھے یا پھر کچھ گھومنے پھرنے کا نہیں تھا بنارس کے اندر بنارس میں کنسپ رہتا تھا پکنک کنسپ رہتا تھا یہاں پہ لوکل لینگویجوں پہ سیر بولتے ہیں سیر تو ویسا ہی ہم نے کوشش کیا ہے لیکن ہم نے ایک خان سامنے کو بلالی ہے تاکہ ہم کھانا بنانے پہ رست ڈالیں گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی خرنجوں سے جڑے اس راستے سے جڑا سفید آہاتے نمہ ایک منزلہ مکان تھا جس کی چوہدی کے اس کونے سے حدیش کے پیچھے پیچھے میں بھی مڑا تو آج کی مہمان نوازی کے دو اور چہرے روشن ہوئے جس میں سے یہ ہیں اس کشتینی باغیچے کے مالک سوالے بھائی اور حدیش نے بنارسی مہمان نوازی کے تحت سب سے پہلے پیش کی پورووں میں گرما گرم چائے دھوپ اب نکل چکی تھی پر گھاٹ کے قریب تھنڈ اب بھی موجود تھی چائے کے پوروے کو چھوٹے ہی گرمی اڑنے سے پہلے میں نے تین ہوت میں پوروہ خالی کر دیا جیسے جیسے میں مکان کا دائرہ ناپتہ یہ مکان اپنے دور کی شان و شوقت خود ہی بیان کرتا سلی کے اور نفاست سے زندہ اس مکان پہ کائی دم توڑ چکی تھی لیکن شطرنج کے خانوں سے جڑے ان درو دیواروں کو وقت اب بھی بھید نہیں پایا تھا اور آسمانی کھڑکیوں کی سلاکوں کے پیچھے نسلوں کے بچپن کی یادیں اب بھی قید تھی اتنے میں حدیش کی بلند بہار آئی آئیے خانسا میں آگئے یہ مرگا ہے مسالے دار ہاں یہ کواب ہے مرگا فرائی مرگا فرائی چکن فرائی مشلی فرائی مشلی فرائی بھی ہے کچھ زیادہ نہیں کر دی ہے چیک اور مٹر پلاو جو پرپریشن ہے ساری وہ بنارسی سٹائل ہی ہے پانچ کاریگروں کی ٹولی مناسب تیاریوں اور برطنوں کے ساتھ آئی اور پلک جھپکائے بغیر تیاریاں شروع ہو گئی کیونکہ دو بجے سے پہلے انہیں سب کچھ تیار کرنا ہے موہ میں بنارسی پان دبائے اس ہیڑ خانسامے کا اشارہ ملتے ہی اس کاریگر نے برستہ کے لیے چاکو کی دھار کے برابر ہی پیاس کے مہین چھلوں کو تراشنا شروع کر دیا تیل جیسے ہی کھرا ہوا انہوں نے کھولتے ہوئے تیل میں ساری پیاس پلٹ دی خوشبو کے بادل کا ایک بڑا سبھابتہ اٹھا اور بکھر گیا اور اس پیاس کو خانسامہ ایک لوہے کے لمبے سے کپگیر سے دھیرے دھیرے تب تک چلاتا رہا جب تک پیاس سے پورا پانی اڑ نہیں گیا اور لالیپن پیدا ہونے لگی اور یہی اصلی بنارسی ذائقہ ہے اور آپ نے اپنے پادر سے سیکھا ہے کس سے سیکھا ہے کچھ تینی کام ہے کچھ ہی منٹوں میں پیاس کی رنگت جیسے ہی کتھائی ہوئی اس کاریگر نے پیاس کو فوراً چھان کر ایک پرات میں اس حساب سے پھیل آیا کہ وہ ہوا کو چھوٹے ہی کرکری ہو گئی اور اسی تلی ہوئی کرکری پیاس کو کہتے ہیں برستہ جو ہے بنارسی دسترخان کا مین انگریڈینٹ یہ کلو بھائی ہیں یہ پیلک کا ریشم کی رنگائی کرتے تھے یہ اور دوسری طرف لنگی پہنے یہ صدا بہار پان کی جگالی کرتے اس دوسرے خان سامے نے دودھ کو کھیر کے لیے کارنا شروع کر دیا اور آج کے دعوت کے انتظام کی ذمہ داری حدیش نے انہی کو دی ہے ادھر تازہ تازہ چکن جیسے ہی آیا مرگوں کی دھلائی صفائی شروع ہو گئی ایک طرف خان سامے نے کورما یا کہیے بنارسی مرگے کا سالن بنانے کے لیے بھگونے میں تیل گرم کیا تو دوسرے کاریگر کو ٹاماتر کے چھلے کاٹنے کا حکم جاری کیا جیسے ہی تیل گرم ہو گیا انہوں نے ادھرک اور لہسوم کا پیسٹ ڈالا اور دالچینی کے ساتھ کچھ تیز پتھے ڈال اس حساب سے بھونہ کی ادھرک اور لہسوم کا کچھاپن نکل جائے جب کچھاپن دور ہو گیا تو لال مرچ پاوڈر اور دہی ڈال کر اس مسالے کو تب تک بھونہ جب تک تیل کی لالی اٹھ نہیں گئی کاریگر کپیر کو بھونے میں کھرشتے ہوئے لگاتار چلاتا رہا تاکہ مسالہ ستے پہ لگنے نہ پائے یعنی کہ جو زیادہ شوربہ یہاں بنتا ہے وہ دہی کے اور ٹاماتر دونوں کے بیس پہ بنتا ہے کھٹاس میں دی جاتی ہے دہی سے اور ٹاماتر سے بیس پھر ٹاماتر ڈال کر اتنا اور بھونہ کہ ٹاماتر کے ریشے ٹوٹ کر گلنے لگے اب اس میں ڈالی تلی ہوئی یہ پیاز جو اس بنارسی شوربے کو کورمے کی پہچان دے گی پھر مرگے کے ٹکڑوں کو ڈال کر اسے اتنی دیر تک بھونہ گیا کہ اس میں گاڑھاپن اور لس پیدا ہونے لگا گوشت کی دہی پہ دیر تک بھونائی ہی ایک اچھے خانسامے کا ہونر بتاتا ہے جو کی ہر شوربے کی سب سے اہم ٹکنیک ہوتی ہے گوشت کے بھوننے کے بعد بینا پانی کا یہ کورمہ اب اپنے ہی رس میں کوئلوں کی گرمی پہ دم پر لگ بگ ایک گھنٹہ پکے گا ادھر کھیر کا دودھ گاڑا ہو کر نیچے آ چکا تھا تیاریوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا تھا اور ایک ایک کر مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اچھا 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 یہ سارے بنارسی ساری کے سیکنوں سال پرانے فنکاروں کی نسلے ہیں اس سفر میں کچھ ملاقاتیں ہو چکی تھی اور کچھ سے میں پہلی بار مل رہا تھا اگر ادھر سے پیرویں گے نا تو سارا دھاڑا میں سب ملا ہوئے آپس میں سب ایک پہ ایک لگے ہوئے ہیں کسی کو سیپریٹ نہیں کر سکتا کیا بات سبر کریے کھا چاہیے زمان کیسر ہو جائے گیا گفتگو اور تھاکوں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور حدیش نے ایک بار پھر سے پوروے والی گرما گرم چائے کا احتمام کیا چاول یہاں پر مٹر کے ساتھ تھنڈ میں خاص کر کے بنایا جاتا ہے جو بنارس کی ایک الگ پہچان ہے یا کہلیجی بنارس کا ایک الگ ذائقہ ہے یہ اب باری تھی پلاو والے چاولوں کی جس کے لیے کاریگر نے پہلے لونگ چھوٹی الائچی اور تیز پتے کا تڑکہ بنا کر اس میں باسمتی چاول اور ہری مٹر ڈال کر تیز آج پہ اُبالنا شروع کر دیا چاول میں جب اُبال آ گیا تو کچھ دیر اور ایک کنی تک پکایا خان سامے نے تجربے کا ایک دانہ مسئلہ اور چاول کو پسانے کا اشارہ کیا چاول میں نمی چھوڑ کر سارا پانی نکال دیا گیا پھر اس باورچی نے بڑی ہی انوکی حرکت کی اور چاول کے بھگونے کو ایک کونے سے کاٹ کر ایک پرات میں الگ کیا مہرانی سے دیکھتا رہا پھر انہوں نے اوپر سے اندازے سے برکی پسی ہوئی جاویتری اور جائفل پسی ہوئی بڑی ہی لائچی اچھے یہ سارا پسا ہوا خوشبو کیلئے سارا مسئلہ ڈالا جا رہا ہے لونگ پاودر اور شاہی زیرہ ڈال کر تلی ہوئی پیاس سے چاولوں کو ڈھک دیا اور اسی کی تیل سے چھیٹا پورا بھگونا واہ ایسا انوکھا انداز میں نے کہیں نہیں دیکھا روح بریانی کی اور شکل کلاو کی کیا بہترین خوشبو اٹھ رہی تھی پھر چاول کی تیہ واپس لگانے کے بعد اس پہ زافرانی رنگ کی مہر لگائی اور بلکل مدھم آج پہ پکانے کے لیے دم پہ رکھا گیا خان سامے نے ایک سٹیل کا ڈرم کا ڈھککن کھولا تو مانو مسالوں کی آتش بازی سی ہوئی اور اندر سے نکلے مسالوں میں لپٹے گوشت کے آپس میں اُلجے ہوئے ٹکڑے جس پہ انہوں نے سب سے پہلے ڈالی کھرے تیل کی چکناٹ اور سوندھ کر بلانے لگے اچھا یہ ہے سیخ کباب کا سٹیل ایک پیس نکالی درہا اس میں سے اندر سے یہ بیہاری کباب سٹیل ہے اس کا مطلب بیہاری کباب کا چلن برارس میں ہے اس کا مطلب اور اسی کو یہاں پر سیخ کباب کہتے ہیں اور اس میں جو مسالہ ہے وہ پہلے سے لگا کر رکھا گیا تھا ران کے پارچے سے تراشے ہوئے ان لمبے چوکور ٹکڑوں کو ایک گھنٹے پہلے کچھے پپیتے کی گلاوٹ لگا کر کچھ ہی دیر پہلے خان سامے نے انہیں میٹھے مسالے میں میرینیٹ کیا ہے میں نے حیرانی سے دور آیا یہ میٹھا مسالہ کیا ہے اچھا اچھا یہ سارے مسالے کاجو اگرہ بھی پڑھتے ہیں اس میں پس کے کاجو بھی ہے اس میں یہ تمام میٹھا مسالہ اسی کو کہایا تھا میوہ اوریجنل بیہاری کباب میں میٹھا مسالہ پڑھتا ہے کہ یہاں پڑھتا ہے بنارس میں نہیں نہیں وہاں بھی پڑھتا ہے لیکن یہاں پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بیہار کی سرحد سے بنارس بہت ہی قریب ہے اسی وجہ سے بنارس میں بیہاری دسترخان کا اثر خاصا دیکھتا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ بیہاری کباب جسے بنارسی خانسامیں اپنی زبان میں یہاں کہتے ہیں سیخ کباب یہ جو ہمارے خانسامہ صاحب ہیں وہ ابھی یہاں پر کوئلہ دہکار ہیں جس پہ بیہاری کباب سیکھے جائیں گے کاریگر نے مسلتے ہوئے سوئے ہوئے ان مسالوں کو آخری بار جگایا اور سلجھاتے ہوئے ایک ایک کر سیخ میں کبابوں کو بڑے ہی سلیکے سے پیرونے لگا ادھر درجنوں سیخیں جب بھر گئیں تو ایٹ کی ایک دیوار ہٹا کر ہوا کا راستہ کھولا اور ایٹوں کی بھٹی کی منڈیروں پر کئی سیخیں بٹھا دی اب اتمنان اور سبر کا کھیل شروع ہو گیا آج بس اتنی ہی تھی کہ گرمی اندر تک گھس پائے دھیرے دھیرے کالی چھتیاں ابریں اور چراندھ اٹھنے لگی کاریگر سیکھ کے ہر پہلو کو بڑے ہیتیات سے سیکھتا اور پلٹ دیتا پھر جب کباب کے ریشے اندر تک گل کے سرخ ہونے لگے تو ان پہ ٹپکائی کچھ بوندیں دیسی گھی کی جب کبابوں پہ دھوئے کا سوندھاپن چڑھ گیا تو تیار سیکھیں ایک پرات میں الگ رکھیں اور نئی سیکھیں بچھا دیں ادھر بیہاری کباب نے خوشبوں کا سما باندھا تو ایک کونے سے رفی صاحب کے گانے مہکنے سے لگے گانوں کے رخ میں میں کوئے کے چبوترے کے نزدیک پہنچا تو رنگین چادروں پہ سنگیت کی محفل چھڑی ہوئی تھی اور ایک صاحب مائک پہ بڑی شدت سے رفی صاحب کے گانے گا رہے تھے جنہیں لوگ یہاں بنارس کے محمد رفی بھی کہتے ہیں میں نے خان سامے کی طرف واپسی کی تو وہ تازی مشلیوں کو فرائی کرنے کے لیے میرینیڈ کر رہا تھا یہ چھوٹی ایک کانٹے والی گہری سرمائی مشلی کو پیاسی کہتے ہیں جو بنارس میں کافی کھائی جاتی ہے کاریگر نے تازے پیاسی مشلیوں کے کتلوں پر نیمو کا ارک نچوڑا پھر اوپر سے ڈالا ادرک کا پیسٹ لہسن کا پیسٹ جس پہ ہیڈ خان سامے نے بھرکا رنگت کے لیے زردائی رنگ اور نمک دال کر کوٹنگ اور کرکرے پن کے لیے ڈالا ڈھیر سارا ارہ روٹ کا پاؤڈر اس کے اوپر اندازے سے ڈالی پیسی ہوئی لال مرچ جاویتری اور جائفل کا پاؤڈر بڑی الائچی پاؤڈر بھنا پیسہ زیرا اور مٹھی بر کالی مرچ پاؤڈر پھر کاریگر نے ہلکے ہاتھوں سے سب کچھ آپس میں اس حساب سے ملانا شروع کیا کہ سارے مسالے ارہ روٹ کے ساتھ مل کر مشلی کی اوپری پرت سے چپک جائیں جس سے تیار کی جائے گی بنارسی فش فرائے ادھر مشلی میرینیٹ ہوئی ادھر ایک گول بھٹی بنا کر کاریگر نے ایک کڑائی چڑھائی جب تیل پوری طریقے سے کھول گیا تو مشلی کی ان پھاکوں کو کڑاہی میں کڑکڑاتے ہوئے تلا گرمی ملتے ہی ارہ روٹ کی پرتیں سخت ہونے لگی اور اس نے مشلی کے رس کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور جیسے ہی فش فرائے سوندھی ہونے لگی ان تیار مشلیوں کو چھننے سے چھان کر نکال لیا گیا خان سامے نے یہ آخری ذائقہ یعنی چھکن فرائے گرمہ گرم پروسنی کے ارادے سے آخر میں تیار کیا مرگوں کے ٹکڑوں پہ پہلے اس کاریگر نے گہرے چاک لگائے تاکہ مسالے فوراں جذب ہو جائیں پھر اس پہ برکہ زردائی رنگ کالی مرچ پاوڈر الائچی پاوڈر لال مرچ نمک اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر اس پہ نچوڑے دھیر سارے نیمو پھر آخر میں ارہ روڈ ڈال کر سب کچھ آپس میں لپیٹ دیا اور مچلی والی کڑاہی میں ہی ان مرگوں کے ٹکڑوں کو تلنے کے لیے ڈال دیا کاریگر نے چاول کو دم سے اتار کر اس پہ تیل کا ایک ہلکا سا چیٹا مارا اور بھگونے کو ہلکے ہاتھوں سے کاٹتے ہوئے چاول کی پرتے کھول دیں ایک طرف کھیر میں کھویا چاول اور ڈرائی فروٹس ڈال کر گھوٹا جا چکا تھا تو دوسری طرف سبز پتھروں والے اس چبوترے پہ رنگین چادروں پہ آج کی دعوت کا دسترخان بچ چکا تھا جس پہ پانی کی بوتلوں کے ساتھ لائن سے مٹی کی رکابیاں دھل کر اوندھائی گئی تھی روٹیاں بھی وقت کی پاون تھی اور تیار ہو کر آ چکی تھی ہتھیلی برابر یہ خمیری روٹیاں پستے سے سجی ہوئی تھی واہ کیا خوشبو تھی چکن وہاں تیار ہو چکا ہے کھوٹ سیکھیں بیاری کباب کے اور لگ رہی ہیں چاول بھی تیار ہے اور یہ سارا کھانا اب یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا پیچھے کی طرف جہاں بیٹھ کر کے فائنل ذائقہ لیں گے ابھی یہاں پر تھوڑے سے یہ ذمہ دار کاسم بھائی نے دعوت کی مہمان نوازی کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لی اور سب ہی مہمانوں کو دسترخان پہ بیٹھنے کی دعوت دی جیسے ہی سب لوگ بیٹھ گئے کاسم بھائی نے مٹی کین پلیٹوں میں بیہاری کباب کی ثابت سیکھیں ایک ایک کر خالی کرنے شروع کر دی اری واہ ممممممممم واہ واہ مکن چکن فرائے بھی تیار ہو کے نکلنے لگا تو باقی سبھی لوگوں کے ساتھ دسترخان پہ میں نے بھی جگہ لی بیہاری کباب کے ذائقے نے زبان کے نئے دروازے کھول دیئے واقعی ایسا کباب میں نے کہیں نہیں کھایا مانو گوشت کا مکھن چکن فرائے جلتا ہوا آیا تو اس کا ذائقہ بھی میں نے فورا ہی لیا چاٹ مسالے میں لپٹا یہ چکن فرائے بہت کرکورا اور رسیلا تھا واہ مزہ آ گیا ساتھ ہی کاسم بھائی نے سب کو پروسی گرما گرم فش فرائے مچھلی خاصی کرکوری تھی اور داتوں کے نیچے آتے ہی اوپری پرت پھولی اور اندر سے مشلی اور مسالوں کا رس ایک ساتھ آیا زرہ سی بھی بسان نہیں تھی میری امید سے کہیں بہتر ذائقہ تھا اور جو بنارسی کور میں کا یہ دھککن کھلا تو اس کے شوربے کی رنگت بس دیکھنے والی تھی اور اس شوربے کو بھی مٹی کی رکابیوں میں سب ہی مہمانوں کو باری باری لائن سے پروسا گیا سب کے آگے جب مٹی کی پلیٹے پہنچ گئیں تو گرما گرم روٹیوں نے بھی دسترخان کا ہر کونہ تی کیا میں نے روٹی کے لکمے کو شوربے میں جیسے ہی ڈوب ہویا وہ شوربہ پینے لگی اور میں نے جو اس کا پہلا زائقہ لیا میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا اتنی سادگی سے بنے شوربے میں اتنا زائقہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے یقین نہیں ہوا خوشبو گاڑھاپن زائقہ سب کچھ ایک دم بہترین پیاس ٹاماٹر دہی کے بیس پہ جو یہ شوربہ بنا ہے کیا زبردست ہے بھئی بہت بہت زبردست ہے ہاں ہاں اس میں کھائیں گے ساں اس میں نہیں کھائیں گے تو پھر بیکار ہو جائے گا پھر سہرام غولف کیا بات ہے میں نے مٹی کی اس رکابی میں مٹر پلاؤ لیا اور بڑے سلیکے سے بینہ چھلکا جو زائقہ لیا واقعی مسالے کی آتشبازیاں سی ہو گئیں کیا پشبو تھی مزہ آگیا کندوں سے جڑی یہ محفل کاموشی سے لکموں کے لیے جھکتی رہی اور اٹھتی رہی اور جو یہ ایک لوکل ٹرڈیشن ہے اس کو سیر سپاٹے کا نام دیا گیا ہے ایسے ہی سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے دسترخان پتھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں جو تھاکوں کے ساتھ لکمیں بھی گفتگو کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت محول ہے رہی بہت ہی زبردست محفل کے نپٹتے ہی آخری ذائق آیا خیر ہم نے اس کا ذائقہ ایک ہی پیالی سے لیا خوئے اور ڈرائی فروٹس میں گھوٹی اس خیر میں چاول کے دانیں موٹے تھے جو کی بنارسی انداز ہے ہاں بھئی ہے زبردست ہے بھئی واہ بھائی واہ کیا بنارسی دعوت کیا مہمان نوازی بہت زبردست بھائی ایرینیویل ایمیوٹنگ بہت مزا ہے بہت مزا ہے بنارسی ذائقوں کے سفر کی آخری دعوت کا میں نے سب کو اور خاص کر حدیش کا بہت بہت شکریہ کیا اب جا رہا ہوں میں ریلوے سٹیشن کیونکہ آج میری واپسی ہے وہ آگئی بنارس اب دل میں بس آگیا ہے اس کی یاد مجھے ہمیشہ آئے گی تجھے ڈھونڈوں گم سمسا یا پھر تجھ میں ہی گم ہو جاؤں جو تُو نارنگی ہو تو میں بھی کیسریہ سا ہو جاؤں تُو بلکھائے جس موڑ پہ وہ منزل بھی بن جاؤں تیرے عشق میں اے کاشیے بنارس ہر ایک کترہ گھل جاؤں ہسوں دھوڑوں انوں تیرے اس خواب میں سب کچھ بھول جاؤں تجھے ڈھونوں گم سمسا یا پھر تجھ میں پھر سے گم ہو جاؤں تیرے عشق میں اے کاشیے بنارس ہر ایک کترہ گھل جاؤں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کون ہوں تو میں ہوں غوظ بزاز اس کہانی کا سوتردھار یہاں سے دو سو کلومیٹر دور اتر پردیش کے ریاست عوض کا ایک بڑا ہی پرانا قصبہ ہے جائز جہاں کی شادیوں اور ذائقوں کی روایتیں بڑے ہی انوکی اور پرانی ہیں ایک یہاں کا بہت ہی یونیک سسٹم ہے جس کو خوان کہتے ہیں اور خوان میں کیا ہوتا ہے تندور تیار ہو گیا اور حدیش نے جاتے جاتے جائز کی ایک شادی کے نیوتا مجھے تھما دیا جس کی دعوت کا سلسلہ لکھنو سے بھی جڑا ہے ملتا ہوں آپ سے کل جائز کی اس بہت خوبصورت شادی میں اور شادی کی اس نایاب رسم و روایت میں آپ کا خیر مکم ہے ملتاrires ملتا ہے موسیقی